اکتر پردیش کے سبھی میڈیکل کالجوں میں ڈاکٹروں کی ہرتال کا چوتھا دن ہے ڈاکٹروں کی ہرتال کے چلتے پورے راج میں سواستہ سیوہ چرمہ را گئی ہے پورے راج میں خریب دو درزن مریضوں کی موت علاج ہوئی ہے کیونکہ علاج نہیں مہیا کرایا جا پایا ان لوگوں کو ہرتالی ڈاکٹر کانسور میڈیکل کالج میں پولس پتائی کا ویروت کر رہے ہیں اور سانی ویدھائی کا ارفان سلنکی کے گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں ہرتال کے سمرتھن میں اب دلی کے ایمز کے ڈاکٹر بھی کوٹ پڑے ہیں ایمز کے ڈاکٹر آج اسے کالی پٹی باندھ کر کام کریں گے ماملہ شکروبار کا ہے جب کسی بات کو لے کر کانسور میڈیکل کالج میں ستھانی سماجوادی پارٹی کے ویدھائیک ارفان سلنکی اور جونیور ڈاکٹروں میں جھگڑا ہوا تھا ویدھائی کا آروب ہے کہ ڈاکٹر ایک بزرک مہیلہ سے مار پیٹ کر رہے تھے سلیر بچاو کرنے پر ڈاکٹروں نے ان کا سر پھوڑ دیا جبکہ ڈاکٹروں کا آروب ہے کہ ویدھائیک اور ان کے سمرتھکوں نے ان پر پہلے حملہ کیا تھا ریزائن تو ہم کر چکے جب ہمیں کامی نہیں کر سکتے اس طرح کا پھرکل ہو جائے پرسوں ہو جائے کیونکہ ہمیں کوئی بھی آشوات سے نہیں دیا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا ہمیں کچھ بھی نہیں کہا کہ گلتی ہوگا جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ دوش یہ ہم ہی لوگ کو بنایا جا رہا ہے کیا ہم کام پہ لوٹ سکتے ہیں ہم یہ ایسی نوکلی کیسے کر سکتے ہیں پھر یہ نوکلی کا مطلب کیا ہے ہم ایسی تنکھا کھالی بیٹھ کے نہیں لے سکتے ہمیں تنکھا ہی نہیں چیئے ہم ریزائن کر چکے ہیں اور ہم ہی نہیں ہمارے سارے بھائی بندو ڈاکٹر پورا سب ریزائن کر چکے ہیں اور ابھی پی ایم ایس سے بھی ریزگنیشنز آ جائیں گے مارس ریزگنیشن پی ایم ایس میں بھی ہوگا پھر یہ نیتہ علاج کر لیں سب کا یہ پولیس علاج کر لیں اور اس بھی جیو پی کی مکہ منترین اکھلیش یادب نے ہر تعلیٰ ڈاکٹر سے ایک کام پر لٹنگ کی اپیل کی ہے اکھلیش نے بھروسہ دلایا ہے کہ اس ماملے میں دوشی لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو ڈاکٹرز کی زیمدیداری یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی بھی جو تقلیق میں ہے اس کی جان نہ جائے گا بیمار ہے اس کی جان نہ جائے گا اور کیا سچا یہ ہے کیا جھگڑا ہے اس میں سرکال کے اس طرح پہ ہم کسی بڑے عدیقاری سے کو بیچ کر کے جانتاری کر لیں گے